ادھمپور کے اور جوگک شیطر میں ایک پرسید اور ایتحاسک وشال تنگل کا آئیوجن کیا گیا جس میں اکتالیس مقابلے کھیلے گئے اور خرچ کے روپ میں چار لاکھ تس ہزار روپے کی راشی خرچ کی گئی زلہ ادھمپور کے اپادیکش مکہ تیدی کے روپ میں رہے انہوں نے ایک کیاون ہزار روپے کا یوگدان بھی دیا ادھمپور سے روحیت شرمہ کی ریپورٹ پنج کے مغل روڈ پر پولیس نے ڈرگ پیڈلرز کو پچاس کلو افیم کے ساتھ گرفتار کیا پنج سے روحیت شرمہ کی ریپورٹ انت کوواری کے پاس شائن بورڈ اپلائنس یونین کی طرف سے یونین پردھان راجکمار مہا سچی پورو شوتم جنگ کی آدھمپور میں ایک بیٹا کا آئیوجن کیا گیا کٹرا سے روحیت شرمہ کی ریپورٹ جے کے اینسی سورنکورٹ کیدر نے باولی بس ٹینڈ سورنکورٹ میں اپنی انیسویں پونیدیدی پر مدرے مہربان کو سمرد شردانج لی دی سورنکورٹ سے آکاش ملک کی ریپورٹ بشیر احمد نے بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لیا جہاں پر انڈی تری پارٹی بھی موجود رہے بیورو ریپورٹ جے کی خبرناو چلو چلے صدر ستہ عبیان کے لیے قدم سے قدم بڑھائیں آگے بڑھتے جائیں بھارتی جنتہ پارٹی زندہ بات رامکورٹ منڈل سے کی شروعات جس میں انڈی تری پارٹی بھی موجود رہے بیورو ریپورٹ جے کی خبرناو زلہ وکاس آئیوک بریجوری نے آج تریارٹ میں جنتہ دربار لگا کر لوگوں کی سمجھ چاہوں کو سنا تریارٹ کے لوگوں نے زلہ وکاس آئیوک کے سمجھ اپنی ماں کو رکھا انیل غگیال کی خاص ریپورٹ آج پونی میں پی ٹی 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 پارٹمنٹ کے خلاف لوگوں کا گصہ پھوٹا لوگوں نے مارک بند کر پردرشن کیا لوگوں کہنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی سے چل رہا ہے اپنی مرضی سے بل ملتا ہے اور ہر بار اپنی مرضی سے لوگ آف بھی یہ کر دیتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بولتے ہیں تینتیس کے بھی فالٹ ہے جبکہ ریاسی کلپ ہمیشہ چل رہا ہے ریاسی سے راحل کمار کی ریپورٹ زیو آفیس سورنکورٹ کے پاس ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر پنچ ملک زادہ شیراز الحق لیکسرر نظرات فرید خان سپیر حسین شاہ سوہیل ملک تنویر پنچی اور نصار احمد نے آج پناہ دو سنستان میں ہمدرد مانف کلیان سوسائٹی دوارہ آئیو جید سیول سیوہ ایسپیڑنٹ کے لیے چھ دنوں کی مفت کاریش اللہ کا ادھاٹن کیا سورنکورٹ سے آکاش ملک کی ریپورٹ جہانگیر چوک پر تین دیو سی دھرنا پورا کرنے کے بعد ای آئی پی سپریمو نے جہانگیر چوک سے سیول سچی والے تک ننگے پاؤں چل کر مکی سچیپ کو ایک ریفرینڈم سوپا جس میں کرنال کے لیے سورنکی مانگ کی گئی سعید احمد کی خاص ریپورٹ گرل سائی سیکنڈری سکول میں الگ الگ سکولوں نے اپنے موڈل کے ذریعے ایک اچھا میسج دیا اس موڈل میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں پانی کو کس طرح سے بچانا چاہیے اور ساتھ ہی اپنے کلچر کو کیسے بچائے رکھنا چاہیے اس کا شبارم زلہ وکاس آئیوب میڈم ایلو چیپ نے کیا اس موقع پر چیف ایجوکیشن آفیسر نیرمل چودری بھی موجود رہے ریاسی سے راہل کمار کی ریپورٹ